یہ ہمیں شک ہے ہمیں ایک خدشات ہے کہ یہ جو ڈیلی اٹیویشن بنائے ہیں یہ بی جی پی کا ایجنڈا آگے چلانے کے لیے ہیں انہوں نے قانون کی پاسداری آئین کی پاسداری کسی کی پاسداری نہیں کی ہے سب کچھ تحس نیاز کر کے رکھا ہے اور ان کی کوشش ہے جو بی جی پی کے اپنی کانوشنسیز ہیں جو خاص کر یہاں میجارٹی کمنٹی ہے چاہے وہ راجوری میں ہے چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے وہ چناب ایلی میں ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے ڈس ایم پاور کیا ہے ایک حساب سے سمجھ لیجائے گی فرنچائز کیا ہے کئی جگہوں پہ جو ہمارا ووٹ ہے اس کو ڈالنا نہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے اس طرح سے کانوشنسیز کو ترطیب دیا ہے خاص کر جو جمہو کے علاقے میں خاص کر جو انہوں نے پارلیمنٹ کانوشنسیز راجوری پونچ کے ساتھ ملایا ہے وہاں تو چھے مینے راستہ بند رہتا ہے جو نمبر پارلیمنٹ ہے وہ کیسے جائے گا کیا کرے گا ادھر کیسے جائے گا ادھر کیسے جائے گا اور اتنا دور سفر ہے اب بیچ میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ بی جی پی نے میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ اس ملک کے اندر ہی نہیں جمہو کشمیر کے اندر ہی نہیں برکہ پوری ملک کے اندر گوڑ سے کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو چلا رہے اور یہ گوڑ سے کے ایجنڈے کے تحت مسلمانوں ہندوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور اپنی جماعت کو ایمپاور کیا جا رہا ہے اور اس میں جو باقی لوگ ہیں ان کو ڈس ایمپاور کیا جا رہا ہے یہ قطعی قبول نہیں ہے 23 فیبریری کو بلائی گئی ہے اس میں یہ دسکشن ہوگا ہماری بات نہیں ہے آپ دیکھئے پورے ملک میں جو نظام بنایا ہے جو سرکار ہے وہ کسی کی نہیں سنتی ہے ابھی جو کسان کسان ایک سال سڑکوں پہ رہے جب الیکشن کی بات آئی یو پی کی تب جا کے انہوں نے وہ قانون واپس لیے یہ سرکار سرکار نہیں ہے تانہ شاہی ہے یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا ایجنڈا ہے ستر سال کا اس کو یہ پرسو کر رہے ہیں وہ گوڑسے کا ہندوستان اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں گانڈی کے ہندوستان کو یہ گوڑسے کے ہندوستان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جبو کشمیر ایک لیبارڈری بنا ہوا ہے بات ہوتی ہے ہر چیز کی اگر یہاں سے دی لیمیٹیشن میں انہوں نے تحس نیس کیا سب کچھ اب گلخ میں بھی اسی قسم کی کاربائی ہوگی جب وقت آئی